پریہ اور راہول کولیج میں ایک ساتھ پڑھا کرتی تھی پریہ منی من راہول کو پسند کرتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ راہول بھی اسے پسند کرتا ہے تو وہ اپنے من کی بات ایک دن راہول سے کہتی ہے راہول پریہ سے کہتا ہے کہ وہ اسے اچھی تو لگتی ہے پر اسے سٹرونگ اور مسکل اڑکیا کافی پسند ہے اور اگر پریہ بھی ٹونڈ اور مسکل باڈی ڈیبلپ کرے تو اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے شروعات میں تو پریہ کو یہ سب اٹھ پٹا لگتا ہے پر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ٹونڈ اور مسکل باڈی ڈیبلپ کر راہول کے ساتھ شادی کرے گی وہ راہول سے ایک سال کا سمیں مانگتی ہے اور اگلے دن سے ہی جم میں کافی کڑا ورکاوٹ روٹین فولو کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے دیرے دیرے وہ دیکھتی ہے کہ اس نے ٹونڈ اور مسکل باڈی ڈیبلپ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے اور لگ بگ 6 مہینے کے اندر ہی وہ بہتی زیادہ ٹونڈ اور مسکل باڈی ڈیبلپ کر لیتی ہے راہول بھی اس کی جبردست پروگریس دیکھ حیران رہ جاتا ہے اور جلدی اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوستو یہ سٹوری بس یہیں تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگے آپ کومنٹ کر کے بتائیں اور ایسی اور مجیدار سٹوریز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں